دن آداب عطمہ ٹینس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین بینگلور کے شامنہ گارڈن ایریا میں ایک کمصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے جامعہ مسجد شامنور گارڈن اس کمصورت اور وسیع مسجد کی افتتحہ امیر شریعت کرنا دکھ عالی جناب مولانا سغیر احمد رشادی تحاف دامت درکاتوں کے ہاتھوں سے اس کی افتتحہ عمل میں لائی گئی اس موقع پر حضرت والا نے اختیار کرتے ہوئے مسجد کے تعمیراتی کام کی تعریف کی انہوں نے مسلمانوں میں اختیار کے تعلق سے بھی کہا اس موقع پر منخضہ علاق میں کئی ایک علماء اور دانشوروں نے حصہ لیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس مسجد کو نہ صرف نمازوں سے آباد کیا جائے گا بلکہ یہاں سے اس علاقے کے عوام کے پلائی اور بیبودی کاموں کو بھی کیا جائے گا خصوصی طور پر یہاں پر ایک بیت المال قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے غریبوں کی انداز بھی کی جائے گی اس موقع پر مسجد کے ذمہ داروں میں عبد الملک بیگ اور عجمل بیگ نے بھی بتایا کہ وہ اس مسجد کے پہلے کئی ایک قلائی کام کریں گے جن میں تعلیمی کام بھی رہیں گے اور قلائی کام بھی رہیں گے غریبوں اور مساکین کی انداز بھی کی جائے گی مجد تفصیلات آپ میلیو کے ذریعے اور علماء اور دانشوروں کے بیانات کے ذریعے ملائدہ فرمائیں محترم سامعین آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ شامنہ گارڈن میں جامع مسجد کی تعمیر نو ہوئی اور آج اس کا افتتہ عمل میں آیا ہے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی تعمیر میں ماشاءاللہ احل محلہ میں سے بہت سے خوش نصیب اور سعادت من بندے ہیں جنہوں نے ہر طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے بڑی بڑی رقم اس کے لئے عطا فرمایا ہے اور اس کے لئے بہت محنتیں کی ہیں اللہ رب العزت ان کے محنتوں کی قبول فرمائے مسجد بھی بہت عالی شان ہے بہت شاندار ہے بہت مضبوط ہے سیدھی سادھی بھی ہے زیادہ نقش و نگاری نہیں ہے یہی مطلوع ہے مساجد میں کہ زیادہ نقش و نگاری نہ ہو اور ہم نے دیکھا یہاں کے اس محلے کے لوگ بہت ہی زیادہ اپنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس محلے میں اس مسجد کی تعمیر نہ ہوئی اور ایک شاندار مسجد کھڑی ہو گئی ہے اس میں انشاءاللہ یہ لوگ پورے اتمنان ہوتے ہیں ان سکون کے ساتھ متحد و متفق ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قبریائی بیان کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے اور تمام جہاں گئی بھی مسجدیں کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کی تعمیر کو جل سے جل تکمیل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جہاں ایک طرف مسجد تعمیر ہوئی ہے تو ابھی ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے خاص طور پر ہمارے عبد المالک بیک صاحب عجمل بیک صاحب اور دوسرے تمام ذمہ داران حضرت امیر شریعت دامد برکاتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ احد لیا ہے کہ ایک طرف مسجد کو مسلیوں سے بھی آباد کرنے کا کام کریں گے تو دوسری طرف ہمارے وہ نوجوان جو بیکار ہیں ان کو کام دلانے کا کام کریں گے ہماری وہ بیوائیں وہ یتین بچے جو تعلیم سے دور ہیں یا مجبور ہیں ان کی ضرورتوں میں آپ معاون وہ مددگار ہوں گے اور پوری کمیٹی کام کرے گی انہوں نے یہ احد لیا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب زلجلال ان کے لئے مدد فرمائیں گے ابھی عبد المالک صاحب نے اور عجمل صاحب دونوں بھائیوں نے مل کے اعلان کیا ہے کہ ہاں ایک بیت المال تعمیر کیا جائے گا جس سے اس علاقے کا پورا سروے کر کے جیسے حضرت عمر فاروق ایک ایک گھر ضرورت مند تک پہنچ کر اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے یہ پوری کمیٹی مل کر انشاءاللہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں گے سمیٹی ہے اس کمیٹی کو اس ساری چیزوں پر نظر رہے گی خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں نووین دسویں گیاروین باروین یہ ٹین ایج کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں ان کا بھی یہ سروے کریں گے ان کا بھی علاج کرنے کی کوشش کریں گے ان کی بھی فکر کریں گے ان تمام کے لئے مسجد نبوی رول مارڈل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذریعے سے تمام امور جو مسلمانوں سے متعلق ہیں اچھ کو انجام دے کے آپ نے بتا دیا تو وہی رول مارڈل ہمارے لئے تمام مساجد کے لئے لوگ کہتے رہیں گے لیکن کام کرنے والے جذبے سے کام کرتے رہیں گے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی موجودہ حالات میں مسجد مسلمانوں کے ہر معاملے کا سینٹر ہونا ضروری اسی طرح ملک میں کہیں بھی جس کمیٹی کے لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ایک عالی شان مسجد تیار ہو سکتی ہمارا آج کے اس اجلاس کا اہم پیغام یہ ہے کہ مسجد کو مسلمانوں کے ہر معاملے کے لئے سینٹر بنائے جائے چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تعلیم کا مسئلہ ہو نوجوانوں کے مسائل ہو مسلم لڑکیوں کے مسائل ہو بیت المال کے مسائل ہوں بریبوں کی مدد کے مسائل ہوں مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں مسجد کے عدب اور احترام کا لحاظ کر کے مسلمانوں کے ہر معاملے کا مسجد کو سینٹر بنانا آج کے وقت کی موجودہ حالات میں انتہائی سب اللہ کا حسان یہ ہم نے کرائی بات غلط ہے یہ اللہ نے کرائی سب سے پہلی بات اور دوسری بات یہ آج سے سترہ سال پہلے ہم نے ایک سیٹوں کی عارضی مجید تھی ہے یہ ایک جگہ لیے تھے تیس بھی ستر تو سات لاکھ بیس ہزار روپے میں تو اللہ کا حسان فست ہمارے ذمہ دار پہلے ہمارے ذمہ داروں نے چندہ اٹھا کیے اس کے بعد ایک ساڑھے تین چار لاکھ کے خریب اس کے بعد ایک ساڑھے تین لاکھ روپے بیالنس تھے تو اللہ کا حسان اسی جو وقفہ تھا تین چار مہنے کا وقفہ لیے تھے جس سے ہم نے جگہ خریدی تھی غیر مسلم تھی اس عورت نے اللہ اس کے بال بچوں کو جزائے خیر دے انہوں نے ساڑھے تین لاکھ روپے ہمارے سے لے کے مجید کے لیے جگہ چھوڑ گی دیتی تم مجید سے چالو کر لو مجید کا آغاز کر لو شروعات کر لو تو اللہ کا حسان تو بہت سارے اس کا ذہن خراب کیے کہ تو کیسا مجید کی جگہ کے جاتھ چھوڑ گی دی مجید کے لیے وہ تیرے کوئی پیشانی دیتے اس عورت نے کہا کہ اگر مجھے دے گا تو ٹھیک ہے دیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دے گئے تو میں اللہ کے لیے میں دیر امرکی بول دی اس عورت نے تو ہم نے کیا گیا جو وقفہ لیا تھا اس وقفے کے اندر پندرہ دن پہلے ہی اس کا مال ادا کیے اور اس کے بعد نے بازو کی جگہ لیے اور پندرہ بہی پچھا پندرہ بہی ساٹھ اور اس کے بعد پیچے کے تین جگہیں لیے تو ٹوٹل پانچ ہزار اسکور فٹس مجید کی جگہ ہے تو اللہ کا حسان اسے ہوا کہ ہمارے ذمہ داران بول رہے تھے کہ مجید تعمیر کریں گے تعمیر کریں گے تو میں نے ہمارے ذمہ داران اسے کہا ہاں ضرور تعمیر کریں گے بازو پیچھے کی جگہ لے کے یہ جامعہ مجید کا نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے اس روڈ سے اس روڈ تک مجید کی جگہ لیں گے تو جامعہ مجید کا نام بھی باقی رہے گا اور پیچھے والوں کو سولد بھی رہے گی بول کے پیچھے کی جگہ لیں تو مجید کی تعمیر شروع کیے تو ہمارے حاجی حمد شریف صاحب ہمارے عرفان بیق صاحب ہمارے حاجی شامیر صاحب ان کے والد تھے حاجی حنور صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے اس مجید کے لئے بہت ساری خوربانی دی ہیں اور اس کے ان کے بعد میں ہمارے حاجی شامیر ان کے بیٹے ہیں نا اللہ ان کو جزائے خیر دے جو بھی ہمیں کمیٹی میں بیٹھ کے یہ بیٹا یہ کرنا ہے یہ اسے کرنا ہے الحمدلہ چلو بلکہ سب سے پہلے یہ ہمارے حاجی شامیر تیار ہوتا ہے تو اللہ کا حسان اللہ کا کرو حسان سب سے پہلی یہاں پہ اخلاص ہے خلوص ہے کہ کوئی نام نام نمود دکھلا ہوا نہیں ہے اور ہمارے جو بھی زمیدار ہمارا حمد شریف صاحب ہے جو ساری زمیداری انہی کی حد میں ہے انہوں کچھ بھی نہیں حیسی صاحب حیسی کرتے ہیں الحمدلہ جو کرو اس میں مہیں میں تو تو کوئی نہیں ہے تو اللہ کا حسان ہوا کہ مجید عادل شریف صاحب انہوں نے تعمیر کر کے دیتے ہیں بولے تو ہم نے بولے کہ سارا کرتے ہیں نہیں 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 ہم میرے کچھ شرائط ہے اس حساب سے میں اتنی ہی کروں گا باقی آپ کرنا پڑے گا تو ہماری کمیٹی والوں کے طرف سے پلس ہمارے محولے والوں کے جو نوجوان لڑکے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں نوجوان ان سے ہم نے کیا کیا کم سے کم ساٹھ سے ستر لاکھ کا کام لیفٹ کا کام ہوں لیفٹ لیفٹ ساڑھے سولہ لاکھ روپ ہے لیفٹ کا جب بہت سارے فیانی کا کام ہو الیکٹر کا کام ہو وارڈر سبلے کا کام ہو اور گرانٹ کا کام ہو جو گرانٹ کا ٹیلز کا کام ہو سارا کام آکے ہمارے محول لے کے نوجوان اور ہمارے محول لے کے ذمہ داران اور ہمارے محول لے کے بھائیاں نے کرائے انہیں وہ ہندو عورت کا ذہن خراب کے بہت سارے لوگ تو انہیں نے اقین تھا اسے اللہ کی ساتھ پھر نہیں ہے میرا پیسہ نہیں کھائیں گے یہ میرا پیسہ لٹائیں گے جو جنہوں نے اس کا ذہن خراب کیا اس کو موہ توڑ جاپ دیا اس عورت نے نہیں نہیں انہوں میرا پیسہ اپس دیں گے اگر نہیں دیا تو بھی اللہ کیلئے دے روم ہی تو اس کے مطلب مطلب اس کے لیے ہم نے کیا کیے جو وقفہ کر لیے تھے ان سے جو ٹیم کا وقفہ لیے تھے اس سے پندہ دن پہلے اس کی امانت بھلا گے گھر پیٹے اس کی امانت کلیر کرے ہم نے تو بہت تنگ حالت تھی ہمارے دروار مسجد کے لیخواہ میں پورے چھوٹے چھوٹے گھران اور دھوپ باری شادہ تھا بہت یہ تھا تنگی حالت تھی اللہ ایک فائصہ اوٹن پور لے کو جگہ روڈ سیٹ کی جگہ لیے روڈ سیٹ کی لگے جگہ لینے میں جگہ تھی بعد میں جاکو آدل شریف سب کو ان کو بولے اور شیخ صاحب انہوں آکو پورا تین چٹے مارکو فوٹمان سبھی لیے فوٹمان لے کو چار پانچ مہینے جاکو پھرے انکہ نے بعد میں انہوں آئے ایسا آنے میں دو ہو بھی پوری کمیٹی والے تمہیں ساتھ دیئے تو ہمیں کرتی ان کو بولے ہمیں پورے ساتھ دیئے انشاءاللہ اللہ ایک فائصہ پورا کام آسانی سے آستکہ ہوا اور ہم نے آرہے ہاں یمیلے صاحب بھی نہیں ایسے بار آکو پورا وارٹر سپلے یہ وہ کیا بھی ہونا تو ضروری کام آن لینا تو بھی آکو میرے طرف سے لیو انہوں بھی ابھی سامنے مجید کا کام آئے ہے ووٹکا سبھی وہ پورا ایک کرتی کرکو دیتی مولی مجید تھوڑا تنگ ہو گئی تو جمعہ کے دن باہر تک صفے بھرتی تھی منڈوٹ کا خصہ تھا پھر ہمارے حاجی مالک صاحب کی بہت بڑی خربانی شروع سے آخر تک میں دیکھ کر میں کامیٹی میں ہو اور دیکھ لے کر آ رہا ہوں بہت سارا تتاؤن شروع سے لے کر آخر تک کی ہے تو اس کے بعد جگہ کی توسیع کرنے کے لیے یعنی بڑھانے کے لیے باجو کی جگہ لیے اس میں بھی بہت بڑی رخم آدھا کی وہ کامیٹی والوں نہیں کیا ہے ہمیں کسی سے ایک روپایا چندہ نہیں کیے اور پھر تھوڑا پیسہ کم پڑ گیا تو ہمارے حاجی مالک صاحب اپنے ہاتھوں سے ڈالتے تھے اور ان کے کاروبار کرنے والے جو بیجنس میں نہیں ان کو فون کر کے امداد کی تشکیل کرتے تھے وہ امداد فورا کر دیتے تھے ما شاءاللہ باجو جگہ خرید لیے تو جگہ نمازیوں کے لیے آسان ہوگی ہمیں وہ دو جگہ ملا کر ایک کر کے شیر ڈال دیئے ما شاءاللہ اس وقت پر چار سو ادمی نماز پڑھنے کی جگہ ہم بنا ہے اس کے بعد اتنا وسیع ہو کر بھی جمعہ کے دن باہر مجمع پڑھنے لگا صفحے دو صفحے باہر بڑی بچھاتے تھے اور آنے جانے انہوں نے تکلیف تھی پھر سوچے مشورہ کرے حاجی مالک صاحب نے اچھی رائے دی کہ مسجد بننے تو اب نہیں ہوتا ہمیں پھر تین پرپٹی پیچھے ہیں وہ لے کر جگہ بنیں گے یہ تو بینڈوٹ کا خصہ ہے بہت سارے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں مہمان بھی آتے ہیں اس لئے جگہ بہت کم ہے اس لئے ہمارے حاجی مالک صاحب نے خاص اپنے پیسوں سے دو پرپٹی خریدی پھر ایک پرپٹی ہمارے کمیٹی والوں نے خریدا تین پرپٹی خریدے اور ایک پرپٹی میں بھی ہاجی ہمارے مالک صاحب نے حصہ لیا ہاجی اجمل صاحب نے بھی حصہ لیا ان کی بھی بہت بڑی خوربانی گراؤنڈ فلور چھوڑا چھوٹا ہے اس میں آگے پیچھے ہو گیا جگہ اس کے اوپر فرس سیکنڈ تھر تین فلور کی مزید ہمارے اللہ جزائے خیر دے اللہ ان کو صحت اندرست دے ہاجی عادل شریف صاحب آ کر ہمارے کمیٹی والوں سے ملاقات کے باتچیت ہوئی اور مسجد کا کام شروع کی ہے کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی ما شاء اللہ ہماری پوری مسجد میں تین فلور پر ملا کر تین ہزار نماز پڑھ سکتے ہیں اور اوپر کے حصے میں بھی جگہ ہے ما شاء اللہ اتنی بڑی مسجد بنائے اور آخر میں چند جیسا ہمارے حاجی مالک صاحب بھولے بہت بڑی امداد ہم نے کی کمیٹی میں اس میں بھی ہمارے حاجی مالک صاحب اور آجمل بھیک صاحب ہمارے کارپوریٹر ہیں انہوں بھی بڑی رخم آدھا کی ہیں